اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آفیت سے ہوں گے اللہ خیر سے رکھے آمین بہت سارے لوگوں نے ایک مسئلہ پوچھا جھٹکوں کے بارے میں جو کہ جسم پہ بھی لگتے ہیں دماغ پہ بھی لگتے ہیں اور دل پر بھی لگتے ہیں ٹھیک ہے اور تینوں میں جھٹکے لگتے ہیں ویسے تو زندگی گزرتی جھٹکوں کے ساتھ ہے جھٹکے نہ لگیں تو آدمی اپنے ماضی پر حال پر غوری نہ کرے چلا جائے مو اٹھا گے ٹھیک ہے نا جھٹکے تو ہر جگہ لگتے ہیں تو اب اس میں سمجھ لیجئے کہ اگر جھٹکے جسم پہ لگتے ہیں ٹھیک ہے تو جسم پہ جو جھٹکے لگنے کا مدار ہے وہ اچانک بندہ کہتا ہے کہ میری باڈی میں ایک دم ایک سرائیت کر گیا کوئی کرنٹ ریڈ کی ہڈی میں ٹھیک ہے نا تو اس سے مجھے جھٹکے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے لیجئے کہ جھٹکا جو جسم پہ آتا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی ہے اور ریڈ کی ہڈی میں جہاں سے جھٹکا آ رہا ہے وہ ہے اس کے اندر چلنے والی سپائنل کارڈ اور اس سپائنل کارڈ جو ہے وہ آپ کا دماغ ہی ہے ٹھیک ہے جی آسان سی بات تو پھر آسان سا علاج ٹھیک ہے مشکل دین ہی نہیں مشکل بیٹ ڈالنا نہیں آسان سا علاج یہ کہ جب کمر میں جھٹکا آیا جسم میں جھٹکا آیا بنیادی وجہ آپ کو کمر پتا چل گئی اور اس کی وجہ اسپائنل کارڈ پتا چل گئی تو پتا چلا بھائی محترم آسابی طور پر کمزوری ہے بس ٹھیک ہے تو جب آسابی طور پر کمزوری ہے کوئی لمبا چوڑا ہیرہ یا خوت موتی جوہرات مشک زافران عمبر اور حرن کی دم کے بال والی دوہ نہیں کھانی سادہ سمپل صرف سات بادام بس سات بادام رات کو بھگو دیجئے نہار مو اکات کالی میریچ ملا کے چھبا لیجئے اور کھا لیجئے چھیل بھی لیجئے گا اس کا جو براؤن پیپر ہے اس کے اوپر وہ بھی اتان لیجئے گا ٹھیک ہے جی ہو گیا آپ کو یہ جسم میں جھٹکے لگنے بند ہو جائیں گے کب تک کھانا ہے جب تک کہ آپ مطمئن ہو جائیں کسی بھی کیمیکل کے انسٹالیشن سے جیسے جب وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کی پوٹنسی تو باڈی خود کہتی کہ اب مجھے یہ نہیں کھانا بات ختم ہو گئی اب وہ چھے دن لگیں سات دن لگیں وہ آپ کو پتا چل جائے گا کمانڈ آ جائے گی ٹھیک ہے جی دوسری بات ہوتی دماغ میں جھٹکے لگنا جب دماغ میں جھٹکے لگتے ہیں تو اس میں کرنٹ جیسی کیفیات بھی ہوتی ہے اور سر جھٹکنے جیسی کیفیات بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دماغ کی جھٹکے لگنے کی عمومی وجہ جو ہے وہ آپ کا ایک تو ٹھنڈا پانی پینہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا غیر میعاری قسم کے مشروع بات ٹھیک ہے یہ دو وجوہات ہوتی ہیں اس سے دماغ میں جھٹکے لگتے ہیں کچھ احباب محترم تو ہم نے ایسے دیکھے جو برف بھی کٹر کٹر کر کے کھا رہے ہوتے ہیں تو جو برف کٹر کٹر کر کے کھا رہے ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کو دماغ کے جھٹکے لگیں گے وہ اس کیلئے تیار ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو بہرحال جی سب سے پہلے تو یہ پریز کریں یہ جو بری عادات آپ نے پال رکھی ہیں اس کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے اچھے بچے بن جائیے اور اس کے بعد دماغ میں جھٹکے لگنے والی جو کیفیت تھی اس کا جو علاج کے اعتبار سے یا تو بادام کا تیل اب بادام کا تیل اگر مہنگا ملے تو خشخاش کا تیل ٹھیک ہے جی دونوں میں سے کوئی ایک بھی تیل کی سر پہ مالش کرنی ہے کب کرنی ہے صبح کرنی ہے کیونکہ رات کو مالش کرنے سے آپ کے دماغ میں تحریک بڑھ جاتی ہے بجائے سکون کے بے سکون ہی پیدا ہو جاتی ہے تو صبح مالش کر لیں ہاں آپ اگر بہت ہلکا اور نرم ہاتھ چلاتے ہیں تب آپ رات کو بھی مالش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک تو ہو گیا آپ کی ریڈ کے ہیڈی پہ جھٹکا ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا یعنی جسم میں جھٹکا آنا دوسرا آپ نے سمجھ لی بات کہ دماغ میں جھٹکا آنا تیسری ایک بات ہوتی دل میں جھٹکے آنا دل کا جھٹکا جو ہے بہت زیادہ خوف اور گبراہت بھی پیدا کر دیتا ہے جو عادی ہوتے ہیں جن کو دو تین مہینوں سے لگ رہا ہے وہ عادی ہوتے ہیں ان کو بولتا ہے یار کچھ بھی نہیں لگتا رہتا مجھے تو تو ایک الگ بات ہے مگر جن کو نئے نئے دل میں جھٹکے لگتے ہیں ان کو گبراہت اور پریشانی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دل میں جھٹکے لگنے کی جو کیفیت ہے اس کے لیے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ تیز گرم کھانا کھا کے تھنڈا پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ انتہائی اچھے بچے والی عادت نہیں ہے اس عادت سے توبہ کر لیجئے دل میں جھٹکے لگنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ دل پہ جھٹکے لگنے کی ایک وجہ کوئی چوٹ یا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور جو کہ آپ کا معالج تشخیص کر کے اس مسئلے کو اگر حل کرتا ہے تو وہ مسئلہ ادھر سے بھی حل ہو جاتا ہے لیکن ادھر سے جو مین وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ٹکراتی ہیں اور ان کا آپس میں رییکشن ہوتا ہے کونسی دو چیزیں ایک آپ کا گرم کھانا اوپر سے تھنڈا پانی یا تھنڈی کولڈرنگ کولڈرنگ پینا ٹھیک ہے جی تھنڈی بوتل پینا تو یہ چیز جب ٹاکرا کرتی ہے تو دل میں بھی جھٹکے لگتے ہیں اور آدمی پریشانی بہت ہوتی ہے تو یہ تین علاج تین وجوہات بتائیں تین علاج بتا دیئے امید ہے کہ آسان ترین ہے انشاءاللہ قدر کریں گے دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ